بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم پارا نمبر ستائیس کے اشارات سورہ ذاریہ چل رہی ہے پہلا پاؤ سورہ ذاریہ چل رہی ہے اس میں موت کے بعد کی زندگی کو ثابت کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تاریخی مثالوں سے بتایا گیا کہ برے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے آخر میں کئی سوالوں کے ذریعے سوچنے کی دعوت دی گئی ہے فرشتوں سے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے جواب ملا قوم لوت پر عذاب کے لئے آئے ہیں اسی طرح اللہ نے فرعون عاد اور سموت کو ہلاک کیا ان کی سرکشی کی وجہ سے پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں سورہ تور مکی ہے اس وقت مشرقین کے آخرت رسالت اور قرآن پر اعتراضات و الزامات بہت بڑھ گئے تھے چنانچہ ان کا جواب دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئیں متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے اور ان کی مہمان نوازی ہوگی محفلیں سجیں گی وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے چودہ سوالات منکرین سے کیے گئے ہیں توحید رسالت وغیرہ پر سورہ نجم مکی ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پر ہونا کفار کے عقیدوں کا باطل ہونا اللہ کی بڑائی اور اس کا علم ہر نبی کا بنیادی پیغام اور آخرت کو بیان کیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں بلکہ وہ وحی پیش کر رہے ہیں ان کو جبریل علیہ السلام نے سکھایا ہے تو یہ ہے پہلا پاؤ آپ سارے اشارات یاد کر سکتے ہیں ہم تین اشارات دے رہے ہیں فرشتوں سے سوال پیدائش کا مقصد چودہ سوالات دوسرا پاؤ سزا اور انعام سزا ملے گی برے لوگوں کو اور انعام ملے گا ان کو جو اچھائی کریں بڑے گناہوں اور فہش سے بچیں توحید و آخرت سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے وہ ہی دوبارہ زندہ کرے گا سور قمر مکی ہے اس میں نشانیاں دیکھ کر اور قرآن سن کر بھی نماننے والوں کو تنبیہ کی گئی پچھلی قوموں کی تباہی سے عبرت دلائی گئی اور بتایا گیا کہ آخرت ضرور آئے گی قوم نوح اور عاد نے نبیوں کو جھٹلایا اور برباد ہوئے گزشتہ قوموں کی طرح ہلاک ہو کر عبرت حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن جیسے عظیم الشان موجزے سے شانیوں اور نصیحتوں سے سبق حاصل نہ کیا اور سرکشی کی چنانچہ ہلاک ہوئے سور رحمان میں توحید اور آخرت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور آخرت میں جنت کا تفصیل ہی ذکر ہے اس میں جن و انس دونوں سے خطاب کیا گیا ہے قرآن اور نعمتیں رحمان نے قرآن سکھایا بولنا سکھایا آسمان و زمین کو مسخر کیا میوے و غلے فراہم کیا یہ دوسرا پاؤ اس کے تین اشارات ہیں سزا اور انام قوم نوح قرآن تیسرا پاؤ جن و انس اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا دریا چلائے قیمتی پتھر دیئے بڑے بڑے جہازوں کا پانی پر چلنا ممکن بنایا دو اور دو جنتیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے دو جنتیں ہوں گی ان میں درخت چشمیں میوے مسندیں جوڑے ہوں گے مزید دو جنتیں ہوں گی جو نعمتوں سے بھری ہوں گی سور واقعہ مکی ہے اس میں توحید آخرت اور قرآن سے متعلق منکرین کا شبہات کا رد کیا گیا ہے قیامت میں تین گروہ ہوں گے اصحاب الیمین اصحاب الشمال سابقون اصحاب الیمین کو متعدد نعمتوں سے نوازا جائے گا اور اصحاب الشمال کو شرک پر اڑے رہنے کی وجہ سے گرم ہوا کھولتے پانی وغیرہ کا عذاب دیا جائے گا نعمتوں کی یاد دہانی پیدا ہم نے کیا موت و حیات ہمارے پاس غلہ ہم نے اگایا میٹھا پانی ہم نے اتارا آگ ہم نے دی تو تم نے بات کیوں نہ مانی یہ ہے تیسرا پاؤ تین اشارات ہیں جنوئنس دو اور دو جنتیں اصحاب الیمین چوتھا پاؤ موت اور تین گروہ مرنے پر مقربین اور اصحاب الیمین کو نعمتیں ملیں گی اصحاب الشمال کو عذاب سور حدید مدنی ہے اس دور میں مدینہ دشمنوں میں گھرا ہوا تھا اس لئے یہاں دفاع کی خاطر مالی و جانی قربانی پر پر زور انداز میں اُبھارا گیا ہے ایمان و انفاق کہا گیا ایمان لاؤ اور خرچ کرو تو عجر عظیم ملے گا منافقوں کا انجام قیامت کے دن منافقین مومنوں سے نور مانگیں گے لیکن وہ محروم کر دیے جائیں گے اور ان کا ٹھیکانہ جہنم ہوگا دنیاوی زندگی عام طور سے بچپن میں کھیل کود اور تماشا جوانی میں زیب و زینت اور پختہ عمر میں دوسروں کو دکھانے اور اگے بڑھنے میں اور آگے بڑھنے میں گزر جاتی ہے اس لئے اصل فکر جنت اور مغفرت کی کرو بھیجا رسولوں کو دلائل کے ساتھ ہم نے اور کتاب بھی دی تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اللہ کی اور رسولوں کی مدد کرتا ہے نوح ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور نبوت دی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی مگر اکثریت نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا تم ان کی ترہ مت ہو جاؤ تو یہ ہے چوتھا پاؤ اس کے تین اشارات ہیں موت اور تین گروہ و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ